آج کی اس ویڈیو میں ہم فور لائن پیج ڈیزائن کرنا سیکھیں گے پچھلی ویڈیو میں جیسے آپ نے سنگل لائن پیج ڈیزائن کرنا سیکھا تو اس والی ویڈیو میں ہم فور لائن پیج کو ڈیزائن کریں گے تو اس کو ڈیزائن کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو عدیب ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آئے کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم مایکروسوفٹ ورڈ اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرتے ہی میں یہاں پہ بلینک پیج اوپن کر لیتا ہوں بلینک پیج میں اب ہم نے جو اس طرح سے پچھلا پیج ڈیزائن کیا تھا ہم سیم ویسے کریں گے تاکہ جب ہم پرنٹ نکالیں تو وہ ایک نوٹ بک کی طرح لگے اور آپ اس کا بہت آسانی سے پرنٹ وغیرہ بھی نکال سکتے ہو اور اس کی پی ڈی ایف بھی بہت اچھے سے بنا سکتے ہو تو ہمارا کرسر یہاں پہ ہم اس کو انڈ پہ لے کے جانے کے لیے کیا کریں گے یہاں سے پکڑ کے اس کو انڈ میں لے جائیں گے اور اس سائیڈ سے بھی انڈ میں لے کے جانے تو اس کو پکڑ کے انڈ میں لے جائیں گے اب ہمارا جو پیج ہے انڈ سے سٹارٹ ہو کے بلکل انڈ تک ختم ہوگا تو اس کے اندر ہم نے اس بار بھی ٹیبل یوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ انسٹ میں چلا جاتا ہوں ٹیبل میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں تین ٹیبل لینے ہیں آپ نے تین ٹیبل یہاں پہ میں نے اوکے کر دیا اس کو پکڑ کے میں نے اسی کے ساتھ اس سائیڈ پہ اینڈ میں لگا دیا اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے بھی میں یہاں پہ اینڈ میں لگا دیتا ہوں اور آپ نے اپنے جو چار لائنوں کے درمیان میں جو فاصل ہے وہ کتنا رکھنا ہے وہ آپ اس طرح سے ارجسٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سب سے کم رکھوں گا جتنا کم سے کم رکھ سکتا ہوں اس کے بعد اس کو آپ کیا کر سکتے ہو کلر دے سکتے ہو میں زوم کرنے کے لئے کنٹرول پریس کر کے اس کو سکرول کروں گا تو یہ میرا پیج زوم ہو جائے گا یہاں آپ یہاں سے نیچے سے بھی زوم آؤٹ زوم ان کر سکتے ہو تو یہ میں نے زوم کیا اور اس کے بعد اس کو آپ کلرنگ دے لو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی رینڈم سا کلر دے لیتے ہیں یہاں پہ میں یہ والا کلر دے لیتا ہوں یہاں پہ سینٹر میں اور اس کی لائن کو موٹا بھی کرنا چاہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو یہاں پہ یہ رائز کا سائز اور اس کے بعد دوسرا کلر میں یہاں پہ دے لیتا ہوں کوئی بھی تو یہاں پہ اوپر والی دو کو میں نے ایک کلر دے دیا اور نیچے والی دو کو ایک کلر دے دیا تو یہ کلر ہو گیا کلر کے بعد میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اسکیپ کا بٹن پریس کروں گا تو میرا جو ہے یہاں پہ کرسر آ جائے گا اس کے بعد اس کے سینٹر میں اس بار ہم لکھیں گے بھی کیج پہ بھی اب لکھ سکتے ہو ہم نے کرنا کہہ سیمپل انسٹر میں جانا ہے شیر ہی میں جانا ہے یہاں پہ ٹیکس بوکس سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو لکھائی جو ہے کہان سے سٹارٹ کر کے کہان سے انڈ کرنا جاتے ہو میں یہاں سے سٹارٹ کر کے میں یہاں پہ انڈ کروانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ تو میں یہاں پہ اس کو چھوڑ دوں گا اس کے بعد میں کہہ کرتا ہوں اس میں شیر میں جو ہے نن کر دیتا ہوں اور اس کے آوٹ لائن بھی نن کر دیتا ہوں اور اس کے درمیان میں کوئی بھی سیمپل کے طور پر ٹیکس لکھ کے میں اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں تو میں ہوم میں آکے ایک تو اس کا سائز بڑھا کر دوں گا تاکہ یہ سینٹر میں آجے فور لائن کے درمیان میں اس کے بعد اس میں سے کوئی ایک رائٹنگ چوز کر لوں گا جو اچھی لگے تو یہاں پہ یہ میں نے رائٹنگ چوز کر لی اور اس کو ایک سائز اور بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے اور اس میں آپ اب کچھ بھی لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو ابھی کے لیے لکھا رہنے دیتا ہوں اور پہلے اس میں سب سے پہلے اس کی جو ہے کوپیز نکال لیا میں کیا کروں گا یہاں پہ کنٹرول اے پریس کروں گا سب سے پہلے آپ کیا کرو کہ اس کو ٹیکس کو مٹا لو یہاں پہ میں سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر رہا ہوں لیکن میرا بوکس یہاں پہ لگا ہوا ہے میں کنٹرول اے کرتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں ایک بار انٹر کر کے یہاں پہ کنٹرول وی کر دیتا ہوں پھر اگر آپ کنٹرول وی کرو گے تو آپ کے پاس نیچے اس طرح سے یہ آتی جائیں گے اسی سائز میں میں یہاں پہ کنٹرول وی کرتا جاتا ہوں جہاں تک مجھے چاہیے تو یہاں پہ میرا نیکسٹ پیج آ گیا اب میں یہاں پہ کلک کر کے بیک آ جوں گا تو یہ میرا ایک پیج بن گیا اب اس پیج کے درمیان میں کیا ہو گیا یہ میرا پیج کمپلیٹ ہو گیا اب میں نے لائنیں لگانی ہیں اوپر لائن لگا لیتے ہیں ہم سب سے پہلے میں جاؤں گا انسٹ میں شیپز میں اور یہ والی لائن اٹھا لوں گا اس کے بعد یہاں سے سیلیکٹ کروں گا شفٹ پریس کرے رکھوں گا اور اس کو سیدھا سٹیٹ کھینچ لوں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا اس کے بعد اس کے اندر ہم کیا کریں گے موٹیوال لائن رکھ لیں گے اور اس کا کلر بھی ہم میں چینج کر دوں گا یہاں پہ اور اس لائن کو اب زوم کر کے میں اس لائن کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو کی بورڈ پہ جو ایروز کے بٹھنے ہیں ان سے میں اس کو ارجسٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کنٹرول ڈی پریس کر کے اس کی ایک اور کوپی نکالتا ہوں اور اس کو پھر سے ارجسٹ کر لیتا ہوں اسی طرح سے آپ کیا کرو گے دوسری واللائن نیچے کو لگانی ہے آپ نے تو اس کے لیے بھی آپ کیا کرو گے انسٹ میں جاؤ گے اور یہاں سے شیپز میں سے لائن لے لوگے اور یہاں سے میں اس کو اس طرح سے ڈرا کر لیتا ہوں نیچے کو کچھ ڈرا کرنے کے بعد میں اس کو پھر وہی چیز کروں گا جو میں نے پیچھے اوپر والی لائنوں میں کی ہیں سیم کلر اور سیم سائز دیکھے اس کے بعد میں ارجسٹ کر لوں گا کہ مجھے کہاں پہ یہ لائن رکھنی ہے اس کے بعد کنٹرول ڈی پریس کر کے اس کی ڈپلیکیٹ نکال کے اس کو بھی ارجسٹ کر لوں گا یہ ہو گیا ہمارا پیج ڈیزائن تو اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اگر آپ لکھ کے دیکھو تو یہاں پہ end میں جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے بوکس آرہا ہے اس میں بوکس آرہا ہے اس میں آرہا ہے تو یہاں پہ سب سے اوپر والے میں نہیں آرہا تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ لائنوں کو تھوڑا اور ارجسٹ کروں یہاں پہ میں پہلے سیمپل کے طور پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد لائن کو ارجسٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے کچھ میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہو اور یہ والا لائن بھی ارجسٹ کر لوں گا اور اس کو مٹا دوں گا اور اس کی ایک اور کوپی نکال لوں گا کنٹرول ڈی کر کے اور اس کو اس سائیڈ پہ لگا دوں گا کیونکہ میرے پاس اوپر نہیں تھا اس کے بعد آپ کہیں بھی کلک کرو تو یہ وہاں پہ بوکس پہلے سے لگا ہوا ہے بس پہلے والے پہ کسی وجہ سے مس کر گیا تو اس کے بعد اب ہم اوپر اس کی ڈیٹ وغیرہ لکھ لیتے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹ لکھنا اور وہ بتایا میں جلدی سے وہ والا کام اس میں کر لیتا ہوں تو اس طرح سے آپ ڈیٹ یا ٹوپک یا کچھ بھی یہ ہنٹ کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں ڈیٹ ٹوپک آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اسی طرح سے اس سائیڈ پہ آپ جو ڈیز کے نیم ہوتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہو تو میں وہ بھی جلدی سے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو آپ کچھ اس طرح سے اپنا پیڈ ڈیزائن کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے کمپلیٹ پیڈ ڈیزائن کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو آپ پیڈی ایف میں چینج کرو یہاں اسی کے اوپر آپ اپنا ڈیٹا ٹائپ کر لو اسی طرح سے ہر لائن پہ آپ جا کے کلک کرو گے اور اپنا ڈیٹا ٹائپ کر لوگے اور اگر آپ نے اسی کی اور کوپیز لینی ہے یا اور پیج بنانے تو آپ کیا کرو گے کنٹرول اے کنٹرول سی سے کوپی کر لوگے کوپی کرنے کے بعد انسٹ نیو پیج اور یہاں پہ آ کے آپ کنٹرول وی کر دوگے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ کنٹرول وی کنٹرول وی جس طرح آپ کنٹرول وی کرتے جاؤ گے آپ کے پاس اسی طرح سے پیج بنتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی نوٹ بک کا ایک پیج ڈیزائن کر سکتے ہو اور اس پہ اچھی سی رائٹنگ سے لکھ بھی سکتے ہو جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ سا لگے گا آپ کو دیکھنے کو تو اس فائل کو اگر آپ چاہیے ہو تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہو اور خود بھی اس طرح کی آپ بنانے کی کوشش کرو بہت ہی سانسا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں